موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے ہر روز آپ کو ایک واقعہ ہر روز ایک آپ کو خبر جو مسلمانوں کے خلاف سارچیش بن کر آپ کے سامنے آتی رہے گی لیکن اب تو روزانہ کئی معاملے اس طرح کے پیش آ رہے کیسے ایک سماج کو جھوٹ اور فریب کے ذریعے بندنام کر کٹگرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور آج بھی مسلسل اس کام کو انجام دیتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ویسے تو مسلمانوں کو لے کر ایک نیراتیو اس ملک میں گھڑا گیا ہے کہ مسلمان دہشت گردہ تنکواد میں ملوث ہوتے ہیں عالمی سطح پر چل رہا ہے اس ساجش کو بھارت میں اور بھی تقویت اور بڑاوہ دیا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے کیسے ساجش ہوتی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج اسی پر بات کرتے ہیں فلم ہے ٹی وی سیریل سے لے کر اب تو نیوز چینلوں کو تو پورا پیٹنٹی دیا گیا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو لے کر ماہور بناتے رہے تاکہ چناؤں میں اس کا خوب فائدہ ہو سکے تب ہی تو غیر ضروری طور پر وزیر داخلہ مچھا نے ایک بار پھر یہ نارسی اور انسیار کے بارے میں ہر حال میں ہندو جین سکھ کو پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیس سے بھارت میں لانے کی بات کہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وزیر آزم کسی طرح کا یہ نارسی نہیں ہوگا کہتے ہیں تو دوسری طرف وزیر داخلہ بار بار اس بات کو دورتے رہتے ہیں خیر آج افغان کے ذریعے مسلمانوں کو کیسے بدنام کیا جاتا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج اے ادھیا اور دہلی ریلویسٹیشن کے ساتھ رام مندر کو ہی بم سے اڑانی کی دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسے ایک معاملی خبر سمجھ کر دوسرے چانلوں میں نہیں دکھا گیا یہ کلک بات ہے ظاہر ہے رام مندر کا نام لیتے ہیں تو عمومن اکثریت ہندووں کو غصہ بھی آ جاتا ہے اور ان کے جذبات بھی مجروع ہو جاتے ہیں لہٰذا پولیس کی جانب سے کہانی تو بنائی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کی طرح گولیا بنائے شخص کا نام انہیر رامداز گھوڑ کے ہے اور اس کی بیوی ویدیشن کر دھوت رہے ہیں یہ نام بدل کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ساجیشے ویسے یہ نہیں نہیں ہے آپ کو نترام گھوڑ سے کوئی یاد کرنا ہوگا جس نے بھی مہتما غاندی کو مارنے سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کی طرف بنایا تھا یہاں تک یہ خطہ بھی کر لی تھی خیر آگے بڑھتے ہیں کہ بیوی کا نام اس کے ویدیشن کر دھوت رہے ہیں آخر کار پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا حاصل اطلاع کے مطابق انیل جس نے اپنا نام موسا رکھا تھا رام مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی ایک اور کہانی کے مطابق اپنے ماشکہ کے بھائی کو فسانے کے لیے اس نے اس ساجش کو انجام دیا تھا انیل گھوڑ کے کے پاس سے تاویز قرآن ٹوپی بھی برامت کی گئی انیل گھوڑ کے عورف موسا جو مہاراشت چیمبور کا ہے اس نے بلال کے موبائل نمبر کو دوسرے موبائل پر سوائپنگ کریں انٹرنیٹ سے نیٹ کالنگ کے ذریعے دھمکی دینے کے لیے استعمال کیا انیل عورف موسا بابا جان کی پلاننگ تھی کہ جب نمبر ٹریک ہوگا تو دھمکی دینے والے کا نمبر بلال کا آئے گا جس کے بعد بلال پولیس کی گرفت میں ہوگا خیر اس کے طویل تفصیلات میں جانے کی وجہ کیسے ساجشوں کو انجام دیا جاتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے محض دو دن پہلے کیرلا کے مانسی نامی یکتیس سارا خاتون کو بینگلورو ہوای اڈا بم دھماکے سے اڑانے کی دھمکی کے جرم میں گرفتار کیا گیا ابھی ایک مہنے پہلے تیرا جنوری دوہزار تیس کو گجرات سے فرضی کال کی جرم میں وکرم سنگ نامی شخص کو گرفتار کیا گیا دوہزار باویس میں آزاد میدان پولیس نے بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے نریندر کیول کو گرفتار کیا تھا ہے اس نے بھی ممبئی میں تین بم دھماکے کرنے کی دھمکی فرضی کال کے ذریعے دی تھی کل تصویر کو دیکھا جائے تو موسلمانوں کو بدنام کرنے کے ساجیش الگ الگ طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی رہی اور خاص کر جب چناؤں نزدیک آنے لگتے ہیں تو ماحول بنانے کی کوشش ہے اور بھی تیز ہو جاتی ہے تاکہ آسانی سے ایک سماج کو کنارہ کر اوٹوں کو بٹور سکے آج جس طرح میان پی میں ملکر ایوڈیا میں رام مندر اور پھر ایوڈیا ریلویشٹیشن کو دھماکے سے اڑانے والوں کو سہی طریقے سے تپتیش کی جائے تو تصویر کچھ الگ نکل سکتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مقصود مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوتا تو کیسے الکاہ دار پاکستان اور جہادی نہ جانے کیا کیا کہ کر کہانیاں گھڑی جاتی اور ایک طرح سے پورے مسلم سماج کو آتے کی ٹھہرانے کی کوشش صبح سے شام تک کی جاتی لہٰذا اب اس طرح کا تشدد والا ماحول آپ کو سکول کالیجز بازار میں بھی نظر آئے گا ہندو مسلم زہر گھول کر نفرتی ماحول کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اب تو فلموں کو بھی بھگوا اور ہرارنگ کا کھڑا بنا جا رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو آج سب سے آسام کاروبار ہندو مسلم نفرت کے ذریعے روپیے کمانا رہے گا ہے کسی کو سیاسی اڑان بھرنی ہے تو مسلم سماج کو گالی دو جلد کامیاب ہونا ہے تو مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کرو اب تو آڑانی نے بھی اسی پہنٹر کو استعمال کرتے ہوئے آڑانی پر سوال اٹھانا ہی تیش پر حملہ بتایا مطلب آپ کو گناہ کو چھپانا ہے تو راشتر وقت بن کر مسلم سماج کے خلاف کھڑا ہو جانا تاجوب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ناموں سے فرضی دھمکیاں اور برم سے اڑانے کی جھوٹی افعہ فیلانے والوں پر پولیس کاروائی کہاں تک ہوتی ہے اور ان فرضی دھمکی دینے والوں پر کبھی ڈیبیٹ نہیں کی جاتی اور صرف معاملہ یہی نہیں رکھتا بلکہ اگر ایک آش ردہ افتاب جیسے معاملے میں بھی ہندو مسلم تلاش کر کسی سماج کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ایک طرف کھولے عام مسلمانوں کے لڑکیوں کو بہو بنانے کے اعلانات کھولے منچوں سے کیے جاتے ہیں لو جہاد کی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ محبت میں کسی طرح کا دھرم مذہب کے کوئی دائرے نہیں ہوتے کوئی سرادے نہیں ہوتی کوئی لکیرے رہی تھی لیکن ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ نیراتیو ایک الگ فعل آیا جائے اور حقیقت کو یہ اور رہتی ہے مسلمانوں کی ہی لڑکیوں کو ہندو مذہب میں لانے کے لیے لاکھ روپے کی لالچ دی جانے کی خبریں حاصل ہو رہی ہے بلغام میں کئی واقعی اس طرح کے پیش آنے کی طرح بھی حاصل ہو رہی ہے حال ہی میں ایک لڑکی کو روپے کی لالچ دیکھ کر مرتد بنایا گیا ایسا ان کے والدین کا کہنا ہے لڑکی گیروں کے گھر میں ہے اور سب رنشٹر میں شادی کے لیے عرضی بھی دی گئی تھی والد ویٹر ہے اور لڑکی کپڑے کی دکان میں کام کرتی تھی مسلمانوں کی اتنے مسائل ہیں کہ کہاں سے شروع کیا جا اور کہاں ختم کرے سمجھ میں ہی نہیں آتا لہذا والدین اپنی بیٹی کے لیے ترس رہے پر قانونی پیچیدگیاں بھی اتنی ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے کیونکہ لڑکی بالی ہے غریبی مفلسی بھی ان حالات کے لیے وجہ بنتی نظر آ رہے خیر تمام مسائل پر بیٹھ کر معاشرے کے ذمہ داران جماعتوانوں کو توادلے خیال کرنا ہوگا لہذا آج کا موضوع کیسے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ناموں کو بدل کر کڑگرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے ضرورت ہے ہر بات پر غور کرنے کی لیکن مسلم معاشروں کو ان تمام باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسے رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی